ملائم سنگھ یادف کی انگلی پکڑ کر چلنا سیکھا آج وہ ملائم کی پارٹی کے خلاف ہی دہار لگا رہے ہیں تو ایسے میں ملائم کے پریوار نے ملائم کے جانے کے بعد ان کے پریوار نے یہ اٹھانا ہے کہ مینپوری سٹریٹ کو کسی بھی طریقے سے بچانا ہے یہ پوری کوشش میں جھٹے ہوئے ہیں کلیش یادف جمپل یادف کے سمرتن میں ایک سے بڑھ کر ایک یہاں پر اسٹار پرچارکوں کی لسٹ انہیں نے آئے کر دی لیکن سب سے بڑے اسٹار پرچارک ہیں شپال سنگھ یادف جی ہاں شپال سنگھ یادف کی دھاڑ کے آگے کہیں نہ کہیں رگوڑا شنگ شاکے بھیگی بلی بنے نظر آئیں گے اس کی پیچھے کی وجہ جان لیجئے کہ شپال سے ہی انہوں نے سارے راج نیتک دعو پیس سیکھے ہیں شپال کے دم سے ہی وہ آگے بڑھے تھے سپاہ پارٹی سے ہی تھے اس سے پہلے اور ابھی حال ہی میں انہوں نے کہیں نہ کہیں جو ہاتھ تھامائے بی جے پی کا اور یوگی سرکار جس طریقے سے آگے بڑھتی جاری ہے انہوں نے سرکار ریپیٹ کرائی موڈی لہر لگا تار جاری ہے اس کو لے کر بھی سیاسی گلیارے میں خبر یہی ہے کہ جو مین پوری سیٹ ہے اس پر رگوڑا شنگ شاکے کوئی بڑا کھیل کر سکتے ہیں لیکن شپال کے اگر بیانوں کی اور گوھر کریں تو انہوں نے پوری طریقے سے دیکھا جائے تو کھولی دھمکی اور کھولی چنوتی دے رکھئے رگوڑا شنگ شاکے کو انہوں نے کہا کہ اگر میں سٹار پر چارک بنا ہوں تو اپنے سر پر یہ کلنک نہیں لوں گا جو بہو کی ہار کا ہو تو میں جیت دلانے کے لیے ایڈی چوٹی کا جور لگاؤں گا بھلے پرسپہ پارٹی سے وہ تعلقات رکھتے ہیں لیکن سپہ پارٹی کو اس بار آگے بڑھائیں گے اور ملائم سنگھ یادف کی ویراست کو دوبارہ سوپیں گے اکھلیش کے ہاتھوں جس طریقے سے یہاں پر ملائم سنگھ یادف کی سمادی سطل پر گئے تھے رگوڑا شنگ شاک کے آشرواد لیا اور اس کے بعد یہاں پر ڈمپل کے خلاف انکار بھر رہے ہیں تو شاید ان کو یہ پتہ نہیں کہ ان کے گرو یعنی کہ شیپال سنگھ یادف ان کے سامنے ہی موجود ہیں تو شیپال سنگھ یادف کے آگے کیسے وہ اپنی جو ہتیار ہے وہ ڈالتے نظر آئیں گے یا پھر ان کے خلاف بولیں گے کیونکہ شیپال اور رگوڑا شاک کے آمنہ سامنہ ہوگا یہ بات تیہ ہے اور جب آمنہ سامنہ ہوگا تو دلچسپ مقابلہ ہوگا کیونکہ شیپال پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس سیٹ پر جیت اکھلیش کی ہی ہو اور ان کے بیٹے آدیتی آدف کو بھی لگاتار ذمہ داری دی جاری ہے اور رگوڑا شنگ شاک کے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بی جے پی نے اگر ان کو ذمہ داری دی ہے تو ان ذمہ داریوں کو نبھائیں اور ان ذمہ داریوں کے ساتھ اس سیٹ پر جو بھارتی جنتہ پارٹی کا کمل کا نشان ہے وہ کمل کا نشان کی مہر اس سیٹ پر لگائیں لوگ صبح چناب آ رہے ہیں ابھی تک چھانچٹ چیزرے یہاں پر کہہ سکتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس ستر پردیش کے اور اگر اس کو جیت جاتے ہیں تو سکشٹی سیون یعنی کہ یہ آقڑا سرسٹکہ ہو جائے گا اور لوگ صبح چناب دوہجار چوبیس سے پہلے یہ آقڑا بہت بڑا ہوگا تو دیکھتے ہیں کیسے شپال سنگھ یادف کی کھلی دھمکیاں کھلی چنوتیاں رگو راج سنگھ شاکیے خلاف کام کرتی ہیں کیا پیار سے مان جائیں گے رگو راج شاکیے یا شپال سنگھ یادف کو جو ان کا اصلی رتبہ ہے جو ان کا اصلی دھمکہ میں وہ دکھانا پڑے گا رگو راج کو یہ دیکھنا بے حدی دلچسپ ہوگا بننے چنل کے ساتھ ایسی اور تمام جانکاروں کے لئے بہت بہت دھنیواد